پاکستان کی جانب سے ڈرون اٹیکس کے خلاف واضح موقف سامنے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے امریکہ تو ہمارا دشمن ہے اگر جس طرح بھی جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جانے چاہیے ہمیں اپنا ملک بچانا چاہیے ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے جو بڑی قربانیوں سے بنائے یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہم جتنے بھی بھاگیں گے اللہ کے فرمان کی توہین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توہین کی ہے آج وقت آگی ہم اپنا پاکستان بچے امریکہ جو اغوانستان میں بیٹھے وہ اغوانستان کے لئے نہیں بیٹھا طالبان کے لئے نہیں بیٹھا اس کا فوکس پاکستان ہے اس نے کئی دفعہ وہاں نقشے دی ہیں کئی پاکستان دشمن لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی جتنے درشتگار پاکستان میں جتنے خودکوش حملے ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے پاس بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام حکومت کو کرنا چاہیتے ہیں ہم کا حکومت ایک امریکی پیٹھو ہے کل جنرل رہیل شریف سامنے دو ٹوک ان کو کہا ہے کہ ٹھیک کہا ہے کہ اگر آپ یہ ہماری خودمختاری پر حملہ کرو گے ہم ڈرون مرائیں گے اور مار کر رہیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارا دشمن بیٹھا ہے وہ ہمیں ہمارے حوالے کرو ورنہ ہمیں قارون میں کہتا ہوں کہ ہماری فوج کو کاروی کرنی چاہیے اکوانستان جانا چاہیے اور امریکہ جو جو اباما جو توسیق کر رہے ہیں اپنی فوج کی وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے انڈیا راہ برطانیہ اسرائیل یہ مل کے یہ ساری ساسوں میں مصروف ہیں اور اب وقت آ گیا ہے اور یقینی طور پر ہماری فوج کو جانا ان حکمرانوں جیلی حکمرانوں کے بجائے ملکی قوم کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور قوم کے ساتھ پہلے بھی کھڑی ہے اور فوج اپنا صحیح کردار ادا کرے اور جیسے اس نے کالو ان کو کہا ہے اور امریکہ سے دوستی ختم کریں ہم روکی سوکی گزار لیں گے مگر ہمیں پتہ کھل کے آ چکے ہمارے سامنے اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچیا پوری قوم سمجھ چکی ہے کہ امریکہ جو ہمیں پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمارے خلاف دے رہا ہے اور ایک ڈامے بادی کر رہا ہے اور جس وقت چاہتا ہے وہ گنڈا گردی کرتا ہے اب ہم اس کو جواب بھی دیں اور امریکہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا گا امریکہ سے جان نہ چڑھائی تو پھر ہمارے لئے اور بڑے مسائل پیدا ہوں امریکہ کا تعلقات رہیں یا نہ رہیں لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان میں ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحب ایران سے آئے ہیں یہ صاحب فلان ٹیکسی کار میں بیٹھے ہیں ان صاحب کو یہاں ٹارگٹ کرنا ہے تو جو افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ ان کے پھپڑ لگتے ہیں یہ منافقت ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے ہم نے ایک واضح موقف اپنایا جو نتیجہ ہوگا اللہ وارث ہے ہمیں ہماری مسلح واضح اللہ کے فضل سے اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ اپنی حفاظت ہم خود کر سکیں کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کا کوئی چیز اپنی انٹرسٹ میں سمجھتا ہے اور ہماری انٹرسٹ کے بات ہے ہماری ساورنٹی کی وائلیشن کی گئی ہے اگر پر تعلقات کو کیا ہونا ہے دیکھیں تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے غلامی اور دوستی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاکستان اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایران کے بجائے پاکستان میں اس کو نشانہ بنانا پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کو چیلنج کرنا پھر پاکستان کو ڈو مور کے وہ لیسٹے تھمانا اور دوسری طرح پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کرنا کہ افغان طالبان کو رازی کریں مذاکرات کیلئے تو کیا یہ کونسی سٹیڈیجی ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پاکستان آپ کا کوئی غلام تو نہیں ہے یہ کوئی کالونی تو نہیں ہے آپ کی کہ آپ جس طرح جب جی چاہا جب جو بھی پالیسی ذہن میں آئی اور آپ پاکستان کو بتا رہے ہیں بلکہ اس طرح نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ اس کی مضمت کرے گا اور پاکستان اپنے انٹرسٹ پر بلکہ سعودہ بازی نہیں کرے گا ہماری نظر ہے جو افغانستان کے اندر انڈیا مزیر کونسل خانے قائم کر رہے ہیں جو ہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے ہماری نظر ہے ایران کے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں اور نئی اتحاد جو بن رہے ہیں نئی معاذ جو کن رہے ہیں اس پہ پاکستان کی بلکہ نظر ہے نظر ہونی بھی چاہیے اور بلکہ نو مور ڈو مور ایک امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں ہماری پرابلمز میرا نہیں خیال کہ ان کا دل اتنا چھوٹا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی بات کھل کے بڑے بولی فرینکلی کہی ہے جو کہ کہنی چاہیے تھی جو کہ سامنے لانے کی ضرورت ہم اپنی فائٹ خود لڑ رہے ہیں ہم نے بہت زیادہ ساتھ دیا امریکہ کا اگر ایک چھوٹی سی بات پہ ان کے دل میں کوئی دلشک نہیں ہوتی ہے تو یہ تو بناسب نہیں میرے خیال سے امریکہ will understand کہ یہ چیز ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور اس میں کوئی ہم ان کے against بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی وہی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم اپنی جنگ اگر خود لڑنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ان کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ ایک understanding آئے گی اور تلقات خراب نہیں ہوں گے دیکھیں ڈون اٹیکس تو ہمارے آلہ ستا کے سارے جو لیڈرشپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سوبرانیٹی کے اوپر جو ہے وہ ہماری بریچ ہے بریچ آف سوبرانیٹی ہے جو بیسک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کا ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں ہم ان کو کنٹینسٹی پریشر تو یہی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جب اس میں سیویلینز بھی مارے جاتے ہیں وہ ہم اپنی جنگ لڑے ہیں اور ہم اپنے سارے پیسوں سے اپنے بجٹ سے ہم پوری دنیا کے لیے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑے ہیں ہمارے ریزرٹس بھی اچھے ہیں ایٹی تو نائنٹی پسنٹ ٹیررز اٹیکس کم ہو گئے ہیں ہماری افواج جس قسم کے قربانیاں دے رہی ہے وہ دنیا کی افواجوں میں ٹاپ پہ آتی ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے اقدامات لینے کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی بیرونے ملک سے آکے تو ہماری ٹیرٹری کے اوپر ڈرون اٹیک کرے دیکھیں پہلی چیز یہ کہ پاکستان جو خودمختیاری کی طرف جا رہا ہے پاکستان نے ان تین سالوں کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور چائنہ کوریڈر جو ہے وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیل فل ثابت ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو ان تین سالوں کے اندر جو آنکھیں دکھائی ہے پہلے ہمیشہ ہمیں ڈو مور کہا جاتا تھا آج ہم ان کو ڈو مور کہہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی جو فوج ہے اس کو ایکسٹینشن بھی دی ہے کیونکہ کل کی جو ملاقات تھی سرطاج عزیز صاحب کی اور چیفہ وارمی سٹاف کی کوئی کلیر کٹ میسیج تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جب بھی ہوتی ہے تو اس کی ایکسپٹیویٹی وہاں سے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہتر تلقات بہتر فورن پالیسی کی وجہ سے یہ اسٹیویٹی آ رہی ہے دیکھیں بہت کلیرلی تمام پولٹیکل پارٹیز نے واضح کیا ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی پاکستان کی جو ٹیرٹریز ہیں پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کسی بھی ملک کو یہ حمد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے پاکستان کی اندرنی معاملات میں مداخلت کریں اور جو ایک بیندر اقوامی طریقے کار ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے ڈرون حملہ پاکستان کی اجازتیں بغیر ایک قابل تشفیش اور قابل کو پیسفل بنانے کے لیے دشددی خلاف اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہزاروں جانیں ہمارے فوجی بھائیوں نے دی ہیں بچوں نے دی ہیں خواتین نے دی ہیں تو اس قربانی کو فراموش کیا بغیر سپر پاورز جو بھی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے کردار بہت اہم ہے اور ان میں جس طرح سے ہمارے چیف آف آرمن سٹاف اور سو کال فورین جو ہمارے ایڈوائزر ہیں سرطار جزیز صاحب نے ایک فارمیلٹی میں انہوں نے کہا ہے لیکن چیف آف آرمن سٹاف نے بہت سٹرانگ میسج دیا ہے کہ اس سے پاکستان اور یوئس کی ریلیشنز پہ دھشکا لگ سکتا ہے اور وہ اس بات کو سوچیں کہ اگلی دفعہ اس قسم کا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے تعلقات دنیا میں ہمیشہ اپنے مفادات اور ضرورتوں کو پیچھے نظر رہ کر اقوام عالم کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان ایٹمی قوت ہے پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ایٹمی قوت سے بڑی قوت معاشی قوت بننا جا رہا ہے تو امریکہ بہادر کے لیے یہ آسان ہی ہے کہ اس خطے میں ہمیں نظر انداز کر کے کوئی پولیسی بنا لیں ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بڑا اصولی ہے اور اس پر حکومت بالکل قائم ہے اور رہے گی کہ ہم اپنی سلامتی کسی بھی طرح دعو پر نہیں لگنے دیں گے پاکستان نے ہمیشہ جو دہشتگردی کی جنگ اس کے خاتمے کے لیے ساتھ دیئے ابھی بھی ہم ضرب عزب لڑ رہے ہیں اور اس وقت جو ان کا ڈرون اٹیک ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کی سالمیت پر پاکستان جو دہشتگردی کی جنگ لڑ رہا ہے اس پر اور اس پر کافی بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان اپنی پینگیں بڑا رہا ہے موڈی اپنی پینگیں بڑا رہا ہے اور پاکستان جو ہے اس کی وزارت خارجہ بہت کمزور پالیسی کے ساتھ بہت کمزور ایڈوائزر کے ساتھ وہ چل رہے ہیں تو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے سالمیت اور پاکستان اپنے دفعہ کے لیے بھرپور طریقے سے کھڑا ہو اس لیے کہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ پاکستان نے دی ہیں اور دہشتگرد جہاں پہ بھی ہے اس کو پھر مارا جائے صرف پاکستان کوئی نشانہ نہ بنایا جائے ڈرون اٹیکس پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہیں امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں کہ وہ پاکستان کی حدود میں ڈرون اٹیکس کرے اس حوالے سے عراقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے واضح موقف خوش آئند ہے کیمروین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد